انڈیا کی پہلی مسجد کون سی ہے یہ کہاں ہے کب تعمیر ہوئی اور کس نے بنوائی آپ جانتے ہیں ہم بتاتے ہیں اس مسجد کے تعلق سے چیرمن پیرومل مسجد کو بھارت کی پہلی مسجد کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ یہ مسجد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر زندگی میں ہی کیرالہ کے کوڈنگلور علاقے میں بن گئی تھی ایک روایت کے مطابق یہ مسجد چھ سو انتیسی اسوی میں تعمیر ہوئی اور اس سے مشہور تابعی حضرت مالک بن دینار نے راجہ چیرمن پیرومل کے حکم سے تعمیر کرایا حالانکہ اس مسجد کی کئی بار تعمیر ہو چکی ہے اور اس کی پرانی شکل و صورت قائم نہیں رہی مختلف تاریخی شواہد اور مقامی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کیرال کے انصاف پسند راجہ چیرمن پیرومل نے اسلام قبول کر لیا تھا اور راجہ کے ہی حکم سے یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی راجہ کا زمانہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے ایسی روایتیں بھی ہیں کہ راجہ نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا موجزہ دیکھا تھا راجہ نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حیران رہ گیا اس نے راج جودشیوں سے اس کے بارے میں پوچھا مگر ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی اس دوران اس کی ملاقات عرب تاجروں سے ہوئی جو عرب کے سامان یہاں لائے کرتے تھے اور کیرال سے مسالے لے جائے کرتے تھے ان تاجروں سے پتہ چلا کہ محمد نام کا ایک شخص عرب میں آیا ہے جو خود کو اللہ کا پیغامبر بتاتا ہے اسے نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے سارے احوال جاننے کے بعد راجہ خود مکہ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اسلام قبول کیا مسجد اور راجہ کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں وہ تاریخی لحاظ سے بہت مضبوط تو نہیں ہیں مگر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ برہمنوں کے ہاں بھی صدیوں سے مشہور چلی آ رہی ہیں کیرال سے عربوں کا تجارتی رشتہ بہت پرانا ہے اس کی تاریخ دور اسلام سے بہت پہلے کی ہے یہاں عرب تاجر قدیم زمانے سے آتے رہے ہیں عرب تاجر سب سے پہلے سمندر کے راستے مالابار ہی پہنچے تھے جو ہزاروں سال سے مسالوں کی تجارت کا اہم مرکز تھا اسے کے ساتھ اس خطے میں یہودی اور عیسائی بھی آتے جاتے رہے ہیں اور اسلام کی طرح یہودیت اور عیسائیت کی بھی اس خطے میں سب سے پہلے آمد ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے سینگاغ اور چرچ بھی اسی علاقے میں بنے تھے چیرامن پیرومل مسجد اسلام کے وسیع نظریہ کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح یہاں مرد آ سکتے ہیں اسی طرح خواتین بھی آ سکتی ہیں اس مسجد کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان کے بڑی تعداد یہاں آمد و رفت کرتی ہے یہاں کچھ غیر مسلم بچے امام مسجد کے پاس آ کر تعلیم کا آغاز کرتے ہیں مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے ان بچوں کو بزرگوں کا آشروات ملے گا ملک کی دیگر مساجد کے برخلاف اس مسجد کی امارت فن تعمیر کے لحاظ سے بہت اہم نہیں ہے مگر تاریخی لحاظ سے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے